ویڈیو کو کرے زیادہ شیئر آقا شوانی کے مادیم سے آپ کو میں محمد رفی لوہائی آپ کو پوری تازہ جانکاری جو ہے آقا شوانی دلی کے اور جمعوں کے کیندروں سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا زلہ کٹھوا کی تحصیل لوہائی ملہار کے ایک سما جس سے بھی محمد رفی نے اپنی تحصیل کی مشکلات کو سرکار کے سماک شرکتے ہوئے بتایا ہماری پہلی سمسیہ جو ہے کہ ہمارا جو پوسٹ آفیس لوہائی کا ہے تین مہینوں سے یہاں پہ کوئی جو پوسٹ آفیس کا ملازم جو ہے یہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے تین تین چار چار مہینوں کی جو ہماری ڈاک بغیرہ ہے چاہے وہ پین کارٹ ہو ادھار کارٹ ہو یا فاسگوٹ ہو جتنی بھی ہماری سسلٹی جو پوسٹ آفیس کی ہے وہ بند پڑی ہے دوسری ہماری سمسیہ جو ہے کہ ہمارا جو ویڈیو بلاک جو ہے وہ بلاک ہیڈکوارٹر جو ہے وہ لوہائی میں ہے اور پہنچائت کے لوگ جو تھے اسے کام کر رہے تھے جو ہمارے ویڈیو سائیوان جو ہے وہ بلاک ہیڈکوارٹر میں جو لوہائی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں آتے ہیں اور وہ نہیں بیٹھتے ہیں جو پہنچائت لوہائی کی ہے پہنچائت لوہائی کے اندر ہمارے پسموں کا جو علاج ماؤزہ جو ہے یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے یا ویڈنری کا جو ہسپٹل جو ہے وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں جب ہماری سردی کا موسم آتا ہے براباری کا موسم آتا ہے لوگوں کے کوئی وی مال مہشی جو بیمار ہوتا ہے یہاں سے بہتر کلومیٹر جو ہے ہماری پسی لوہائی ملہار سے دلاور جو ہے بہتر کلومیٹر جو ہے وہ یہاں سے دوری کے ہے کوئی وی جانور ہو یہاں سے ہمیں پہنچانے کے لیے اس کے لیے اتنی سمسیاں ہو جاتی ہے وہ آدھے راستے یہاں گھر میں ہی مار جاتا ہے ہماری یہ بہت سمسیاں ہے میں ایلزی منویج تینہ صاحب سے آکا شوانی کے مادیم سے بھیلتی کرتا ہوں کہ ہماری موالمہشی اور ہمارے جو پوسٹ آفیس لوہائی کا جو سسٹم جو ہے وہ تین مہینوں سے بند ہے وہ جلد سے جلد ہمیں ملنا چاہیے اسی کے ساتھ ہی کارکرم یہ جمہو ہے کا آج کا انکس مات دیتا ہے سنیل کمار رہنا اور رمیش کمار شرما رستط کرتا بچن بھگر ایک سماجک کارکرتا سرفراز سبدر نے اپنی تحصیل کے نیواسیوں کی سمسیاں کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا حالی میں دوہزار چوبیس کی پہلی مرد بارباری جو ہمارے پہاڑی کتا بنی تحصیل کانسٹورنسی کے اندر ہوئے تو اس سے بانی دمہن سڑک گاؤں کو شہن سڑکیں آتی تقریب میں سب ہی بند ہو گئی تھی تو سب سے پہلی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں لوگ کافی متاثر ہوتے ہیں کافی پریشان ہوتے ہیں لیکن جو کشمیر انتظامیہ ہے بنی انتظامیہ جسٹر کے انتظامیہ جو ہم سے کافیل رہے گی کہ پہاڑی علاقوں میں اکثر لوگ جو گھروں میں رہتے ہیں تو برباری کی وجہ سے جو باقی دیکھ رہا ہو چیز جیسے بجلی کی بات کرتے ہیں وہ بھی بند ہو جاتی ہے اس کے بعد لکڑی کی پریشانی پیشلی پارم کے مردو بتا چکے ہیں گورنمنٹ سے افیل کر چکے ہیں لکڑیوں کو بھی کافی پریشانی رہتی ہیں لوگوں کو بھائلن کے لئے لکڑی نہیں ملتی ہیں یہ دو تین سمسیاں جو سب سے بڑی آتی ہیں بڑی علاقوں میں ایک بجلی کی اور ایک لکڑیوں کی کیونکہ اکثر جنگرات بند رہتی ہیں لوگ کافی متاثر ہوتی ہیں گورنمنٹ کے کمیشن تھا کہ جو جنگرات بند رہنے کے بعد مٹی کا تیل ملتا تھا اسے لوگ گزار کر لیتے تھے انتے سے توپ گرہ استعمال کرتے تھے جنگرات بند ہونے سے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے لوگ آج کافی پریشانی محسوس کرتے ہیں ایک مانگ رہے گی جو مکشمن تظامیہ سے لوگوں کو تقریباً بی پی ایل راشن کارڈ کے مطابق چاہے پی ایل ہے جو لوگ ترکاری ملازمین ہیں یا دیگر پرائیوٹ میں کام کرتے ہیں تو ان کو امارتی لکڑی جو پروائیڈ کی جائے تاکہ اپنے ریائش جو ہے اس میں جیسے مکار بنا سکے اس میں بسیرہ کر سکے پانی کے جو اکثر باری کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں بند ہو جاتے ہیں لیکن جب سے جو مکشمیر کے اندر رٹائرمنٹ ہے ہو رہی ہیں سب کو دوش محکمے سے ملازمین خاص کر جلس شکتی میشن محکمے سے جو فور سپلائی کی بات کرتے ہیں جو ملازمیں رٹائر ہو رہی ہیں اکثر ہم سٹوروں کی بات کرتے ہیں تو تقریباً پرائیویٹ ساتھی رکھی ہیں ان کو بھی دو دو تین چار بلاک دیے گئے ہیں اس سے بھی جو ہے ٹائن کا راشن پہاڑی علاقوں میں نہیں ملتا ہے بجلے باندھ رہتی ہے یہ بڑی سمسیا راشن ٹائن کے نہیں ملتا یہ بھی بڑی سمسیا ہے تحصیل بنی بلاک ڈگن سے جتنا بھی علاقہ ہے بانجل بٹوال تک جو ہے سب سے بڑی ایک ہی مانگ مرکز سرکار تھے جو مکشمن انتظامیہ دسٹرک انتظامیہ اور جو لوگ تحصیل بلاور میں فعل کرتے ہیں بلاور انتظامیہ سے بنی انتظامیہ جو بنی تحصیل کے اندر لوگ فعل کرتے ہیں ان سے دونوں انتظامیہ سے مانگ رہے جی کہ لوگوں کی ان تمام سمسیاں پر دھیان دیا جائے اور جو بھی مشکلات پر پریشانی آئے ان کو حل کیا جائے اور کہ ہمارے جب سے پی ایم جی ایس وائی صدق بنی دمہان اور لوہیم بلاہر ڈولا کوٹی کے لیے چوڑیہار کے لیے بیجیٹی علاقے میں جو بھی روڈ نائے بنی ہیں پی ایم جی ایس وائی کے دوہزار تیسنا وجہ سے اس سال ابھی شروعات ہوئی فروری کا مہا جاری ہے تو جو پچھلے روڈ ہیں لوگوں کی جو بھی آرازی زمینہ روڈ میں چلی گئی ہیں پی ایم جی ایس وائی صدق میں ان کا کلیم جو مطالبہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہمیں کلیم محافظہ دیا جائے وہ آج تک نہیں ملا ہے ہم ایک پرزور پورے عوام کی طرف سے میں مانگ کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا جو بھی محافظہ ہے جو لوگ ہمارے ان علاقوں میں رہتے ہیں ان کو محافظہ دیا جائے تاکہ اپنے روزگار کو وہ کھولیں ہمیں ایک ہنام ہماری جو جگہ آرازی گئی ہے روڈ میں یعنی اس کا ہمیں پیسے ملیں گے وہ آئی تک نہیں ملے ہیں لوگ انتظار میں لیکن یہاں تحصیل بنی کی میں بات کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پر بہت سارے عملازمین ہیں جو کچھ سب کے دوش ہوئے ہیں ان کی جائے سے جو اڈوارڈمنٹ کھالی ویٹھ ہیں وہاں پر جو نائے ملازمین کو تائنات کیا جائے تاکہ لوگوں کے مشکلات جو ہیں وہ بھی حل ہونی چاہیے اور ایک میں مرکز سرکار کا اور جو مفتشمن انتظار نے یہ سب سے بڑا دھنی آباد شکریہ دل کرنا چاہتا ہوں جو بانی دوحانسا پیم جے سوئے سڑک ہے اور بوروٹی ہانسا پیم جے سوئے سڑک ہے بلا محکمہ جو چاملائر کی جگہ تھی پاور ہاؤس جو ڈوکن میں تھا وہاں سے بوروٹی ہانسا روڈ بانی دوحانسا کو تقریباً حالی میں جو پچھلے ہافتے ڈیسٹیبٹ ہوا کا جو دورہ ہوا انہوں نے دگھاٹن کیا اس کی سنگے بنیاد رکھی شروعات کرا دی ہے کام کہ اس روڈ کو جوڑنے کے لئے لوگوں کے ایک آسانی آنے جانے میں اسمان لے جانے میں ایک بڑی آسانی پیدا ہوگی تو یہ مرکس سرکار کا بڑا دھنیا باد ہم شکریہ کرتے ہیں باقی بیگر لواہی ملاہر کی عوام اب یہ بھی مانگ کر رہی ہیں آپ بھئی روڈ تو آپ سے جوڑ دیئے ہیں تکر مشین لگ گئی ہے کام شوئے لیکن برباری ویسے کام رکھا تھا لیکن پھر سے امید ہے لیکن آخری ہمارا مطالبہ یہی لوگ ہمارے تحصیل بنی کے بلاک ڈگن کے پوری عوام یہی چاہتی ہے کہ دمہن سے پیری گالا لوہی ملاہر مشیدی ڈسٹو کودمپور کے ساتھ روڈ کو جلد جلد جوڑا جائے اور ہم دھنیا باد گرنے کے مرکس سرکار کا کہ جب یہ روڈ دھگر سے لوہی ملاہر ڈسٹو کودمپور کے لیے اگر ملایا جاتا ہے تو ہمارے لوگ یہ آنے جانے میں سفر کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی کشمیر بیلی میں اور لیل اداکھ میں جانے کے لیے بہت بڑی آسانی پیدا ہوگی اور جو ہے ٹورزم بڑا اضافہ ہوگا گورنمنٹ کی یہ جو اکانمی ہے جو روزگار کے ملہ سادن جرریٹ ہوں گے ٹورسٹ باہر سے آئیں گے روزگار کے جو سادن ہیں وہ یہاں کے عوام کو یہاں بے روزگار دہن بھائیوں کو وہ بھی میریں گے انہی کے ساتھ ذلا کٹھوا کی تحصیل لوہی ملہار کے ایک سما جس سے بھی محمد رفی نے اپنی تحصیل کی مشکل